مولا علی نے اردکی تھی کملی بالیاں جتی راں پیلے ستا پیچ میں جنہ دی سر کر دیاو میں جنہ جگ بڑا خوب سورج محل دیکھے آو میں پوچھے ازا فرشتیوں اے محل کی داو ہے فرشتیہ نے اردکی تھی مولا علی اے اوڈا محلے جڑا پہلے سلام کہن داو ہے اردکی تھی کملی بالیاں ان سلام ستھی کریا گرے جواب میں دیا کہہ رہا کیونکہ اے میرا یار ہے میرا دل کر دے او محل میرے یار شدیک دے اماہ مکرنم مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کررار مشکل کو شاہل عطا حضرت سیدنا مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہودی ولادت پاکدہ اور میرا شریف دمہین ہے تو ڈٹ کے سا مولا علی دا ذکر کرنا ہے میرا شریف بھی پڑھن گے تو سننی بڑے خوشبخت ہیں ہر نسبت رسول دا عدب احترام کرن والے اسی اتنے نسبت والے ہیں کہ اسی اس سبزی نو بھی قدو شریف کہنے ہاں جڑی ساڑے ماں کی نو پساند آجاوے حجرت دی رات نبی کریم سیدنا صدیقی اکبر دے موڑے آنتے بیٹھے فتح مکہ دے دن مولا علی نبی دے موڑے آنتے بیٹھے تو جیدے موڑے آنتے نبی بیجے اسی ہو دے بھی غلام آن جیدے نبی دے موڑے آنتے بیجے اسی ہو دے بھی غلام آن یعنی کہ اسی ہر نسبت رسول دا عدب کرن والے ہیں اسی ہونا درختان دیا چھامان دا بھی عدب کرنے ہیں جڑی گا درختان دیا چھامان تھا لے ساڑھا ماہ ہی ارام کر جاوے اسی اہلِ بیتنا محبت کرنے ہیں اس بات دی کہ حضور دے اہلِ بیتنا اسی صحابانا محبت کرنے ہیں اس بات دی کہ حضور دے صحابانے یعنی اسی جیدے نال بھی محبت کرنے ہیں تو علق ساڑھا حضور دی وجہ تو ہوں گئے تو اہلِ سنت و جماعت انہوں اللہ نے شرف عطا کی تے کہ اسی سارے ہر نسبت رسول دا عدب ہر نسبت رسولنا پیار کرن والے ہیں تو میں انشاءاللہ والعزیز دونہ نسبت رسول دا بھی ذکر کرنا ہے میرا شریف تبھی اسے ہی ذیمن اسے ہی حوالے نال میں ذکر کر جانا ہے قرآن مجید فرقہ نے حمیدی آیت مبارکہ پڑی رب تعالی نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَا هُوَ جِبْرِیل فرمایا اللہ بھی نبی دا مولا تے مددگار مولا تے مانی مددگار فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَا اللہ انہا دا مولا وَجِبْرِیل فرمایا جبریل بھی نبی دا مولا وَصَالِخُ الْمُؤْمِنِين فرمایا مومنین جو اوجڑا صالح بھی امی نبی دا مولا تے مددگار وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ زَهِير فرمایا اس تو بعد پھر ملائکہ سارے نبی دا مددگار گنامی قدر حضرات اس آیت مبارکہ اللہ نے تین مولا دا ذکر فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَا وَجِبْرِیل وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِين آج بات لو کے اندرے ہیں کہ داتا صاحب انہوں داتا صاحب کہیے تو شرک ہو جاندائے غوث پاک انہوں غوث پاک کہیے تو شرک ہو جاندہ کیوں ان کے اندرے غوث بھی اللہ دنائیں کہ داتا بھی اللہ دنائیں اگر کسی انہوں داتا یا غوث کہیے تو شرک ہو جاندائے تو قرآن پاک دی اس آیت اللہ نے فرمایا اللہ بھی مولا ہے جبریل بھی مولا ہے اتصالِحُ الْمُؤْمِنِين بھی مولا ہے بھائی جی اللہ دا نام کے سے غورباس تھی ثابت کر یہ تو یہ تشرک ہو جاندائے پر قرآن چاہ اللہ فرما رہے کہ اللہ بھی مولا ہے جبریل بھی مولا ہے بھائی مولا تے اللہ ہے کیا اللہ دے علاوہ کسی انہوں مولا کہیے تے شرک ہو جاندائے کیا کسی انہوں اللہ دے علاوہ داتا تے غوث کہیے تو شرک ہو جاندے حالانکہ قرآن مجید اللہ نے فرمایا اللہ فرما دے اللہ لوگاں واسد رعوف بھی یہ تے رحیم بھی تے جدو کملی والے دیواری آئی تے فرمایا بالمؤمنین رعوف الرحیم اپنے لئے بھی فرمایا میں رعوف تے رحیم تے کملی والے لئے بھی فرمایا رعوف تے رحیم ایک اس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ بھی رعوف تے کملی والے بھی رعوف اللہ بھی رحیم تے حضور بھی رحیم اللہ بھی مولا تے جبریل بھی مولا پتہ چلے آ کہ اللہ شرک نہیں کروارے اللہ تسنا چاند ہے کہ میں نے اللہ کسے نے نہیں بنایا میں نے کسے نے مولا نہیں بنایا جبریل نے اللہ نے مولا بنایا اللہ نے کسے نے داتا نہیں بنایا داتا لی حجبیری نے اللہ نے داتا بنایا غوث پاک نے اللہ نے غوث پاک بنایا اللہ نے کسے نے غوث مددگار نہیں بنایا اسے طرح گرامی قدر حضرات اللہ نے کسی نے روح ترحیم نہیں بنایا کملی والے نے اللہ نے روح ترحیم بنایا اللہ دا نا غنی ہے حضرت عثمان غنی نمی عثمان غنی کہندے نہیں اللہ نے کسی نے غنی نہیں بنایا پر اینا نو وما اغناہم اللہ ورسولہو الفضلی اینا نو اللہ دا رسول نے غنی بنایا تو سننے شرک نہیں کر دے سننے شرک دا اللہ کی توڑ دے دے اس آیت پاکچ اللہ نے تین مولا فرمائے فرمائے اللہ بھی مولا ہے جبریل بھی مولا ہے صالح المومنین بھی مولا ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں دیدارہ تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما قلو پچھ کے دیوان ایک بار سبحان اللہ سارے فرماؤتے میں پڑھا قرآن بھئی بھئی بند روڑ والے ہو میں نے پتہ رات دے ساڑھے تین بجے بندہ سبحان اللہ کہاں جو گا رندہ نہیں سبحان اللہ پر میں انشاءاللہ تو انہیں اس کے رسول دیگرمی دینی ہے بکھو جو محصب ٹھیک ہو جانا انشاءاللہ دیوہ بھی تو آڈے کل ہے تیل بھی تو آڈے کل ہے پتی بھی تو آڈے کل ہے میں بس میں عشق دا چراغ جالو ٹھو نہیں اے بکلاں کھولو گوڑے شوڑے چھڑ دیو اپنا تنال دے دا ہاتھ چوکے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ مدینہ آباز جاو میں سنے سٹیج والے شام دے بولے نہیں بھئی سبحان اللہ تُسھی بھی سارے بولو ہن سبحان اللہ جڑا جڑا ہاتھ نہیں نہ چکے نال دا بلی انہیں جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا حضرت صاحب آمین فرمان دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امنین الحاج کر کے آوے خون جڑا یہ اس تو اچھا بولے رمضان شریف ہے جو پورا ٹپر ہی عمرہ کر کے آوے یا اللہ جڑا یہ اس تو اچھا بولے آج رات سویں خواب اچھے کملی والا ہی آ جا رہے تیرا کی جاندہ جڑا یہ اس تو اچھا بولے جاگ دیا میں پھر اچھا حضور دی مولا علی دی سیدنا سیدھی کے اکبر دی زیارت عطا فرمائے ماشاءاللہ بھئی ماشاءاللہ ایتے لگر محفل ہون شروع ہوئیے مولا حضور پھر ہولا بولے اچھا بولے سبحان اللہ آج گلہ خراب ہو جو صبح لوگ اچھا پیرے گلے نکی ہو یا اکھی راتی ساڑے محل نبی پاکتا ملا سی میں سبحان اللہ کہنا رہے ہیں اللہ نے رشاہ فرمایا فَإِلَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَاهِكَتْ بَعْدَهَانِ بَرْبَرْدِ Francis پربردگار نے پرمایا اللہ بی نبی دمولائے شبریل بی نبی دمولائے فرمایا صالح المومنين بی نبی دمولائے علماء فرما دینے صالح المومنین بے مراد مولا علی نے اللہ نے پرمایا اللہ بی مولائے جبریل بی مولائے علی بی مولائے قرآن نبی علی نو مولا یا کھیا جدو نبی دے فرمان دیواری آئی فرمایا نلکنگ مولا و آزا علی مولا فرمایا جیدا میں مولا آدھا علی مولا ان اوہ بولے جیدا مولا علی ہے ان چاہ بولو جیدا جیدا علی مولا ناوہ بولو سبحانتہ لوگ اندرین علی نو مولا نی کہنا آپ اے قرآن چاہ رب علی نو مولا بے آیا اللہ فرمایا فا ان اللہ ہوا مولا و جبریل و صالح المومنین اللہ فرمایا اللہ بھی مولا ہے جبریل بھی مولا ہے علی بھی مولا ہے ایرامی قدر حضرات سنیاں دیوتا ہے موجہ لگ گئیاں ساڑا علی مولا ہے بھائی جیدا پیر علی بولے سبحان اللہ میں نقش بندی یہاں پر میرے امپی شوا حضرت سیدنا مجدد پاک رضی اللہ ہوتالا انہو فرما دینے آپ فرما دینے ایس امت چی نہیں پیچھلی امتا چوہی جتنے ولی بنے سن سارے علی دے سدکے ہی بنے تو گرامی قدر حضرات علی سارے اندھا ہوا لائے علی سارے اندھا پیش اب آئے ہاں اس علی دا دکر کرن لگا ایتا ترجمہ آدم چیستی ورہوم دے کلم دی نوک دے راکے عرض کران دے آدم چیستی نے دا ترجمہ اندھا پرمایا کہنے اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا میں پڑھا گا اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا جنہوں مانے نہ کہ شکر میرا پیر علی ہے اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا تو سارے مل کے میرے نال پڑھئیے اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا اے تارا اے تارا علی علی اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا سہارا علی علی ٹوپے ہوئے دنوں کا سہارا 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 علی علی اور لوگوں یہ مغفرتی کی سنت ہے ہمارے پاس کہ ہم ہیں علی کے اور ہمارا 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 علی علی ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی کون ہے دیوالی نے فرمالی کھیا مادہ دینے آبے گا تیریاں بڑیاں شانہ یونگی یا اردگی تھی کبلی والیاں میری کی شانہ اوہے گی فرمائی تو دو دخ دے کنا رے تے بیٹھ جاویں گاؤ مالے دو دخ نو کہن دائی اوہے گاؤ می دو دخ نو کہن دائی اوہے گاؤ تیریاں تیراں نہیں اوہے گاؤ کس بات میں کنا ہم ہیں علی کے اور ہمارا 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 علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا پھر ہلا بولے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی یاد رکھے ہو کمزور جسم اور کمزور ایمان دا بندہ ذکر علی نہیں کر سکتا میں دو جملے بولیں کمزور ایمان تے کمزور جسم دا بندہ ذکر علی نہیں کر سکتا دوسری کہو گے آسی صاحب کمزور ایمان والا تے نہیں کر سکتا پر کمزور جسم والا کیوں نہیں کر سکتا اے تُسا کدھے وکھیا ہوئے پنجابی بیٹھے ہو سارے لاہوریو اے کمزور جا بندہ ہوئے سنگل پسلی تے او مان وزن چکتا ہوئے نانا چکے جاوئے تے او کبھی نان اللہ نان اللہ اے 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 تھوڑی دیر پہلے میری گھڑی نے اسی بھی گزر دی تے اے سارے نو جو اے 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 بھوچ لو اے 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 بھوچ لو اے 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 بڑا بڑا ایک بیریئر لگا سی تو نہیں ہٹ رہے اسی مردہ اے نان نعرہ مارے او یا اللہ اے 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 مون میں بیٹھے ہیں کمزور جا بندہ ہوئے نا تے علی دا نعرہ مارے تو من وزن چکے جاندہ علی دا نام آج بھی کمزوران دا زور بن جاندہ علی دا ماری یہ نعرہ جنگہ دا نقشہ ہی ہور بن جاندہ پتہ لگیا کمزور بندہ علی دا ذکر کردہ نہیں جے کر لوئے تو کمزور ہیں دا ہی نہیں پاکستان چے جڑا سب تو بڑا بہادر ہوئے انہوں نشانے حیدر دیتا جاندہ پتہ لگیا علی دا نام لینا علی دا نعرہ لگانا کمزوران دا کام ہی نہیں کمزور کر لانتے کمزور رہن دے ہی نہیں تو گرامی یہ قدر حضرات ہے اسی سارے ذکر علی کا نباس دے کٹھے ہوئے اہل نظر کی یہاں کہا تارا ہاتھ چوکے بلو جیتے میں شروع ہوئے ہاں اہل نظر کی یہاں کہا تارا علی علی ہونے میں تو انہوں پہلے دساں اہل نظر کہوں نے جنا گیاں اکھان دا تارا علی ہے پہلے او اہل نظر تلاش کرئے کیونکہ تاجدار صداقت کانفرنس بھی یہ اچھا کدھے غور ویکھو سنیاں دا کمال ویکھو تاجدار صداقت کانفرنس ہے تا ذکر علی دا پیا ہونگا سنی ایڈے خوش نصیب نے الحمدللہ اہل نظر کی یہاں کہا تارا مدینہ دی گلی ہوئے پھلان دی گلی ہوئے سبحان اللہ مشری دی گلی ہوئے سبحان اللہ تے مدینہ دی گلی ہوئے سبحان اللہ ادرو کون آرے تاجدار صداقت ابت حضرت سیدنا و مولانا حضرت سیدنا ابو بکر صدی کے اکبر تشریف لکی آرے تے ادرو مولا کائنا صدر بزمِ ولایت اصد اللہ لغالب غالب حضرت سیدنا مولا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی انہوت شریف لکے جا رہے دونہ یاران دی ہوگی ملاقات ملاقات دو صحابہ جو دو آپ پس چمل دے سن نا مدینہ دی گلی اے صحابہ ساڑے بھگو ہائے ہائے بائے بائے ٹاٹا نیسان کر دے اسلام علیکم اللہ دوسرے نے کہنا والیکم السلام اینا سلام کردے سان صحابہ اتنا سلام ایک دوسرے نے کہندے سان کہ دو صحابہ ملنا تے گلنا کرنا ٹوٹنا اے جب اے سامنے اعباس نہیں لگا اپلر اتھے تک پہنچنا نا تے درمیان چھے اس طرح کو درخت آ جانا ایک صحابی نے درخت دے ادرو گزرنا دوسرے نے ادرو گزرنا تے پھر کہنا السلام علیکم اتنا سلام فرما دے سان ساڑے تے گوڈ مورننگ گوڈ نو تے گوڈ آفٹر نو تے گوڈ نائٹ پر اونا تے اسلام علیکم اللہ قرآن نے فرما دا اللہ فرما دا جب آپ کو سلام کرے انہوں ادھنا سونا جواب دیو جس سونا نہ دے سکو تے کم از کم اتنا تے دیو جتنا انہیں اکھیں یعنی کوئی اسلام علیکم رحمت اللہ قوعتنو و علیکم اسلام و رحمت اللہ و برکاتوreb款 آپ کی جس سحابی و ایک صحابی نے کے انہیں اسلام علیکم دوسرے کے انہیں و علیکم اسلام دوبارہ ملاقات ہوں نےmm تو جنہ س�amba سلام لیسیمم کرنی نا انہیں چپ رہنا جنہ سونا جواب دیتا سیئ انہیں کہنا اسلام علیکم کہ کہنا disruptم صبح صبح سلام کیا اون کیا ہن یہ آس کے کہا فرما سبہ میں اسلام علیکم کیا امنو بی نیکیاں ملیاں تو والیکم السلام کہنا تنوں دس ملیاں ہن تو سلام کہتے میں جواب دے ماں تی تیریاں تی میریاں سلام علیکم اتنا پیار کردے سانے کے دوسرے نہ دی پر مولا علی پہ حضرت سیدی کی اکبر دا معاملہ بھور سی اینہ دونا دی جد ملاقات ہو نینا مولا علی نے دوروی کہہ دینا السلام علیکم سلام علیکم یعنی سیدی کی اکبر نو آپ چان سے موقع نہیں دیں سلام کہندہ مولا علی دوروی فرما دے دنے حضرت سیدی کی اکبر کہنا مولا علی بھی چپ تے سیدی کی اکبر چاندے نے علی روح سلام فرما دے آج بھی فرما منت میں جواب دیما پر مولا علی چپ آخر سیدی دنہ سیدی کی اکبر نے فرمایا علی اسلام علیکم مولا علی کہنا لگے مولا علیکم ملاقات دبا سیدی کی اکبر نبی فاقہ لائے تھے ارز کی تھی یا رسول اللہ علی حورم اتنا نراضے فرما کیوں روح سلام کہندے آج نہیں فرمایا حضور نے فرما علی نبولاؤ اپتہ کی کار دے سن اپنے معاملات خود حال نیشان کر گئے نبی فاقہ لائے کے اندر ایک دن حضرت ابو ذر کے فاری تے حضرت بلال حمشی دے اندر نہ گرمہ گرمی ہوگئی حضرت ابو ذر کے فاری کے فار قبیلے تے چودری بلال ہن کالے حمشی تے غلام ابو ذر کے فاری تے انہ دے گرمہ گرمی ہوگئی تے ابو ذر کے فاری بڑے بو سجھ فرما دے چپ کروے کالے آ چپ کروے کالے آ حضرت بلال نو گس آیا تے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہنے میں دا سنا نا نبی پاک نو بلال روندے نبی کریم کو لگے تے ارض کیتی روکے ارض کیتی یا رسول اللہ آج حضرت ابو ذر کے فاری میں نو کالا آکھ ہے نبی پاک دیتے تیور بدل گئے حضور نے فرما بلاؤ ابو ذر کے فاری نو آئے نا آج دروازے پہنچے تے نبی پاک بڑے جلال جا کے فرما لگے ابو ذر تیرے بچوں آج دور جا حلیہ دیا آکڑا نہیں گئی ابو ذر کے فاری تو اٹھے پانی پانی ہو گئے ہاتھ جوڑ کے ارض کی تھی کملی والی تو تو تیرا رب معاف کر دے بلال نو میں راضی کر لیں مسجد نبی دیکھ دروازے دے بار مدینہ دا چوک سی اس چوکی چھ جا کے حضرت ابو ذر کے بلال حبشی نو جا کے دوسرے بلال آئے نا ابو ذر کے فاری پکار کے کہنے بلال اے ذرا اپنا پیر آ کے میرے چیرے دے اتھے راکھ یار میری آنکھ اٹھے جاوے بلال حبشی نو آ کے چپہ مار کے تے چوک کے تے ایتھے بوسہ دیتا تے بوسہ دے کے فرما دے نے اے چیرہ میں زمین ترولن دے نا جڑا میرے ماہی نو بڑا سونا لگے دا ویخ ہونا دیا محبتان دے پیار او معاملے آپ حال نہیں سن کر دے نبی پاک کھ لے کے او دے سن حضرت صدیق اکبر نے مولا علی دا معاملہ پیش کی تا کہ اج سلام نہیں فرمایا حضور نے فرمایا بلاؤنا ذرا علی نو مولا علی آئے تے نبی پاک فرما دے علی تو صدیق نال نرازے لو بھئی ہون جڑا جملہ سونا لگے گو او میرا خیال ہے کہ سننی ماں دا پتر جڑا سنے گا دیکھ لیجے ٹھنڈی پاک جانی ہے نالے حضور نے فرمایا علی تو صدیق لن نرازے مولا علی صدیق دا چیرہ بھی کہ مسکرہ کے فنرماندنے کملی والے آئے میرا یار ہے سبحان اللہ او بولے جڑا نبی دا یاران دا یار ہے سبحان اللہ عشق دا قانون دا یار دا یار بھی سبحان اللہ جڑا نبی دا یاران دا یار ہے یاری دا تے رب دا قرآن گوائے رب ساڑی یاری دا قرآن چیزی کرکن تا روح ماہو بینہم اللہ فرما دا ہے آپ پس چا بڑے رحم دل نے تے دی میری تے یاری دا قرآن گوائے سبحان اللہ میرا یار ہے سنے آ حضور نے فرمایا جو یار ہے تھے روز سلام کہہ دیو تھی آج کیوں نہیں آکھیا مولا علی کہہ لگے یاری میری بڑی ہے پر یار رسول اللہ میں سلام نہیں جے کہنا سلام سے دی کیا کرے جواب میں دے باگا حضور نے فرمایا کوئی نراز کی ارز کی تھی کوئی نہیں یار رسول اللہ میں بڑا راضی ہی آئے نہ تے تو فرمایا پھر سلام کیوں نہیں کہنا مولا علی نے ارز کی تھی کملی بھالیا جتی را پیلے خوابیت میں جنتی شہر کر دیا میں جنتی بڑا خوب سورج یا محل دیکھے آ میں پوچھے ازا فرشتیوں محل کی دا ہے فرشتیان ارز کی تھی مولا علی اے اولا محل جیڑا پہلے سلام کہنے دا ہے ارز کی تھی کملی بھالیا ہن سلام شدی کریا گرے جواب میں دیا گرہ کیونکہ اے میرا یار میرا دل کر دے او محل میرے یار شدیق دیا آبے کو کیڑے اہل ندر نے جنا دیا کھاندہ تارا علی اچھا بولو سبحان اللہ تو میں دونہ یار اندہ کٹھا دی کر کر لگا حضرت صدی کے اکبر مولا علی دی وہ لقات ہوئی حضرت صدی کے اکبر فرما دنے علی مبارک ہوئے فرمایا خیر مبارک خادی مبارک فرمایا میں حضور کو اٹھ کے آ رہے ہیں جنبی پاک فرما دنے جاؤ جا کے علی نو مبارکہ دے ہو قیامت نے جنت دیا ڈکٹا میرا علی وڑے گا سبحان اللہ اچھا جڑا جنت دی امید لکھا ہے اوہ بولے سبحان اللہ سبحان اللہ جو نو لگ دا ہے اس محفل آج نو میں رات گزار چلے ہیں رات میری بخش دا بہانہ بن جڑی ہیں اوہ بولے سبحان اللہ فرما قیامت نے جنت دیا ڈکٹا میرا چلنہ دیا ڈکٹا میرا علی بندے گا میں نو نبی نے فرما لیا آج رکھیں چلنہ دیا ڈکٹا کو بندے گا اوہ بندے گا انہاں ڈکٹا تے مور صدیق دیوے چلنہ دیا ڈکٹا تے مور صدیق دیوے گی حدرہ صدیق کے اکبر فرما لگے علی پھر میں نہ سعودہ کر لے حضور کی میں فرما جڑا قیامت نو تیرا مون کے رایا نا میں مور کوئی نہیں لا کے دے نہیں تے علی حاش کے کہنے لگے سونیا آلین دے تیرا مون کے ٹکٹا میں بھی کھدو دے لگا نعرہ تکبیل نعرہ ریشال نعرہ تحقیل نعرہ حیدری تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی وَكُلَّمْ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَا وَجِنَّا سَارَنَا لِهِ رَبْنِ جَنَّتَ عَوَادَا کر لیا اس آباس ایسی کہنے ہر صحابی نبی جنتی جنتی کیونکہ قرآن کہہ رہے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی وَكُلَّمْ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَا اللہ نے انہ سار جنت عبادہ کر لیا نوجوانوں اہلِ ندر کی آنکھ کا تارا نہیں بولے سارے اہلِ ندر کی آنکھ کا تارا بھئی علیدہ ذکر ذکر علی جن عبادہ علیدہ ذکر عبادت عبادت سمجھ کے کرو اہلِ ندر کی آنکھ کا تارا علی علی اے ہو علی ہے یا علی یا علی گرامی قدر حضرات شیرِ خدا حیضرِ کررار مشکل قشاہ حل عطار رضی اللہ تعالیٰ چونکہ آپ دی ولادت مبارکہ دا دن آگیا عصر مبارک کہلو ولادت دا دن کہلو ملا دے مولا علی المرتضی شیرِ خدا کہلو مولا علی المرتضی جدو اپنی ماں دے شکہ میں چاہے نا نبی کریم علیہ السلام نے مولا علی دی امی جان اپنی چاچی حضرت فاطمہ بنت اصد نو ملن واستے آنا مولا علی دی امی نے اٹھ کے کھڑیا ہو جانا ایک دن حضور نے فرمایا چاچی جی امی بعد امی تسی میری ماں دے بعد میری ماں ہو تسی اٹھ کے نا کھڑیا ہو پتر آمہ تے ماما نہیں اٹھ کے کھلو دی یا ماما آمہ تے پتر اٹھ کے کھلو دے یاد رکھے ہو جدو بچپن نبی دا سی تے ویڑا علی دا سی تے جدو بچپن علی دا سی تے ویڑا نبی دا سی نبی نو علی دی ماں نے پالے آ اس حباس تے نبی کریم علیہ السلام چاچی نو ماں دے روح پہ چو بکھیا نا کہ علی دی امین میں نے پالے حضور نے فرمایا ماں جی تُسی نہ اٹھ کے کھلو یا کرو مولا علی دی امی کہن لگیا ایک امی لی پالیا آمہ تیرے نائی اٹھ کے کھڑی یا ماروں پر جڑے پہلے تُو گیڑے دی اندر آ جانائی آ جڑا پچا میرے سکھوں دی اندر اے نیرے پیر چیئے کر جا دائے اے میں نو کا تھن نہیں دے دا کہن دا امہ اٹھ کے کھڑی ہو جا بیس نبیاں دا امام بیس نبیاں دا امام آیا ہی اے اوہ علیہ جڑا ماں دے شکہ میں جوی نبی دا عضب کر دائے ماں دا عضب کر دائے پیرے باہونے دا رنگ اے جی پیش فرمایا آ پر ماں دینے علم پڑے آ جو ہر نہیں بن دے جھڑے ہو من زات کبیہ پھین سے کبیہ پہنی صدا نہیں بن دا تا میں جڑیے لکھ نگیلے وہاں شوم کھولو گدہ دار لینے لیدی پا میں ہوں میں لکھ خزیلے وہاں بینہ عدب نجات نہیں میرا قومی نباہ ہو پا میں مریے بچ مدینے عدب نبی تھی مومن ہومیں بے عدب صداؤن کمینے باج عدب دے بخشش ناہی پا میں مریے بچ مدینے علیہ و جڑا ماد شکم چوی نبی دا عدب کرداری اے جڑی پرسو رات آ رہی نا تیرا رجب المرجب دی رات توجہ ہے آئی راسی تے نبی کریم تے مولا علی دی امی جان کٹھے توافے کعبہ کر رہے ہیں لاہوریوں کا دیکھ غور کی تا جسے گل ہوتے ہیں اوہ کیسا منظر ہوئے گا جدو کملی والے کعبہ دا تواف کر دے ان کے نہیں سمجھے آسان کریں اوہ کعب آئے اوہ کعبہ دا بھی میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف حضرت فرما دنے کہ ایسی حاج کرن گئے تے پاکستان دیکھ بڑی ری جی پینڈو جی ساتھا جی مائی ساڑھے نال چلی گئے امائی جدو کعبہ دا تواف کرے تے حجرِ اسود سامنے آوے نا تے اے اثر کر کے استلام کرے نا تے کعبہ والے کے اکھے ربہ بخش دے چنگا رہ جیں گا پھر چکر لگا کے آوے حجرِ اسود سامنے آئے استلام کر کے اکھے ربہ بخش دے چنگا رہ جیں گا پھر تواف کر کے آوے تے آکھے ربہ بخش دے چنگا ہی رہ جیں گا آپ فرما دے جدو سارے ارکان ادا کر لے تیسا مائی نو کابی دے سامنے کھلار کے پوچھا اما اینی دور تو اللہ نے تینا اپنے گھر بلائے او دے بیڑے چکھلو کے انہوں دھمکیاں لگائی جاننی ہیں تو او نام بخشے تے کی کر لیں گی مائی رو کے پہن لگی میں کی کر لیں گی میں تے اونج پی رابنو کہنی ہاں اتھائی بخشے تے چنگا رائے جنگا نہیں تے میں مدینہ سمحان اللہ او تے تے بادہ کیتا ہی نا سونے ہاں جڑے تیرے بووے آگے پھر اساں کوئی ہونا دے پاپ تے گناہوں تے نہیں نا بیکھنے آساں تے فرمایا تیرے چہرے والی بیکھنے کہنے لگی اتھائی بخشے دینے تے میں مدینہ ہی ٹور جانا ہی ہاں پتہ لگیا او کعبہ ہے او کعبہ داوی ہاجی و آو شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ دیکھو سمحان اللہ میرے نبی اپنی چاچینا کعبہ دا تواف کر رہے تیرا رجب المرجب دی رات اچانک چوتھا چکر لگا رہے تے حضور نے چاچی دے چیرے والی بیکھیا تے چاچی دا چیرہ سرخ تکلیف دے بڑے اثار نے کولیند والی نے برما چاچی جی خیار ارد کردیاں نے بے کملی والی آئیں جا لگتا بچے دی والا تا تا بے لائے ہو گئے ہیں نبی کری نے پرما چاچی جی تبا ارد کردیاں لگتا تبا پورا نہیں کیتا جانا حضور نے پرما چاچی جی گھر لگیاں جاؤ ارد کردیاں لگتا گھر بھی نہیں جایا جانا اچانک کعبی دیدیوار پھٹ گئی نالے کا پیچو یا با دی آئی اپنے گھر نہیں جا سکتے آجا میرے گھر آجا میرے گارے آجا میرے گارے آجا نو جب آنو ہن مولا لیدی امی کعبے بیچے گالو سناوا تھوڑا جہاولا بھو لوگ بار آواز نہیں جانی چاہیتی ہاتھ بلکل نہیں چکنا مت کدرے کوئی شہید نہ ہو جائے تھوڑا لنگر گروں بھی کھا کے آیا کرو ہیں بندہ سبحان اللہ کیا ہے جو ہمیں تے جیدی امی نے دس کے بھیجا تو پلے آئی مصطفیٰ دے لنگر تے سننی ماں دا پتر کو لے سبحان اللہ جیدہ کھائیے اوڑا گائیے جیدہ حضوری تقسیم چکھاندہ اچھا بولے سبحان اللہ عیسیٰ علیہ السلام جدو اپنی ماں دے شکہ میں چاہے نا جبرین نے پھوک ماری تے عیسیٰ مریم علیہ السلام دے شکہ میں چاہے اگلے لمحہ ولاد داویلہ بھی آگیا کہ مریم پریشان ہو گیا کہ بچہ کتھ ہوا گیا کہ بچہ کتھ ہوا گیا پریشانی پوری حال بھی نہ ہوئی اللہ نے فرمایا مریم ذرا قبلِ جو باہر آنا بیت المقدس نصد اکساد خجرے چھے اتقاف پیٹھیں گا مریم قبلِ اولیچ اللہ فرمایا مریم قبلِ جو باہر آو ارد کی دیالہ کتھے جامان پڑھا قرآن آپ اسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دیونا سن سبحان اللہ اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجاء فرما وحزی علیہ تیبی جیزیں نخلاو اسے آکی تعلی کی ردہ بن جنی آو اللہ نے فرما مریم اکھجور دی چھویں آجاو اپنے پتری سمجرم دے لائے نمجبانا مریم خجور دی چھویں ایسا من جنمہ دے لائے آو جگو ایسا دی بلا جدہ بے لائے آو ناپ کی بلے جے بٹھی ہے اب آزی آئی پارے آجا پارے آجا پارے آجا علی دی بلا جدہ بے لائے آو ماں پارے بٹھی ہے اب آزی اندر آجا اندر آجا سبحان اللہ اتباہر بے جائے آئی رسال آرائے حیدری آلی آرائے حیدری آلی آرائے تحقیم سبحان اللہ ہون علی دی امی کابیچ علی دی ولادت ہوگی کابیچ علامہ صاحب نے اس صبح پچھے ہو شریعتہ مسئلہ قائدہ کلیہ قانون ضابطہ مسئلہ عورت بچے نے جنم دے ہوئے تھے چالیس دن تک عورت نماز نہیں پڑھ سک دی حالت نہیں فاس حتے عورت چالیس دن تک نماز نم پڑھے قران مجید تلاوت نہ کرے قران پاک نو ہتھ نہ لگا ہوئے قابیدہ等واف نہ کرے قابیدہ ہتھ نہ لگا ہوئے قابیدہ پردے نو بھی ہتھ نہ لگا ہوئے کیوں؟ عورت نے بچے نو جنم دیتا ہے دنیا دار عورت نے دنیا دار بچه نو جنم دیتا ہے او پاک نہیں میں نو سچی دست عورت جنم بچه نو دے کے قاببل ہتھ نہیں لا سکتی او کننا کو پاک ہوئے گا او جوڑا پیدا ہی قابل دے ویچو میانہ گا او جوڑا پیدا ہی قابل دے ویچو ہے او کننا کو پاک ہوئے گا میں ناک بڑیا کرنا کعبیں جو ولادت حیدر دی مسجد جو شہادت حیدر دی حادی جو کہ انہوں سارے بولی ہے حیدر حیدر دی مسجد جو شہادت حیدر دی ارشاد ہے کملی والدہ حدید عبادت حیدر دی خون مل گیا کیا ہے آمین 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 انہوں نے بولو سارے سبحان اللہ کعبیں چو بلادت حیدر دی مسجد جو شہادت بھائی کعبہ بھی تے مسجد یہ نا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصاء کعبہ بھی مسجد علی آئے بھی مسجد تے گئے بھی مسجدوں وہ سالی دیزاو کے عبادت تو صدق جاما آئے بھی مسجد تے گئے بھی مسجدوں تے سنیا نو دسیا او میرے ہو دیوانے ہو مسجد تے ہی آیا جائے سبحان اللہ علی درشتہ اتھے نہیں سمجھنے والے سمجھانے گی علی درشتہ مسجد نہ آلے سبحان اللہ علی درشتہ آخری بھی مسجد ہو بہت بڑی بار علی آئے بھی مسجد جو گئے بھی مسجد ہو پتہ لگے علی در تے تعلق کی مسجد نہ آلے سبحان اللہ آیا کرو مسیطے ہیں کیونکہ علی علی دا ہوئی نہیں ساکتا جڑا مسجد چناب ہے علی والا ہوئی ہے جڑا مسیطے ہیں جاو لہذا ذکر علی سننا ہوئی نا تکدری ہور نہیں جانا مسیطے ہیں انہیں سلام اللہ اپنا علی بیگانی نو نا دے علی ساڑے نے اسی کیوں اپنا علی بیگانی نو دے علی ہنی ساڑے ذکر بھی اسی یہ علی دا کرنا ہے گلی گلی کاج باج کے راج باج کے مل علی علی المرتضی آتا ذکر کرو ناو جوانو مولا علی مسجد کعبے بیچ آگئے توجہ ہے اگلی گل چھڑی کریے مولا علی دی امی جان تین دن کعبے بیچ رہی ہیں کعبے چھتے تین دن رحمت تو بعد آپ جو دکھارا ہی ہیں نا تھے مولا علی دے پیدائش دی خبر نبی کریم نو ملی نا کہ مولا علی آئے نے حضور اللہ نے بڑا سونہ ویر اتا کی تے خرامہ خرامہ میرے نبی چاچی کو لائے آکے فرمایا چاچی جی لیاؤ میرا ویر میری گو دیوے ان علی دی ماں نے علی نو نبی دی گو دے چا رکھا نا حضور نے بیکھا چاچی دی اکھا چاں جا اتھرو جی میں تسبیر ٹوٹے جاوے تے تسبیر دانے گیر دینے انج اتھرو فرمایا چاچی جی اللہ پتر دے وے لوگ تے لڑو تے مرونڈے تے مٹھائیاں مان دے تے تسی رو دیو ارد کر دیئے خوش میں بھی بڑی ہاں پر یا رسول اللہ میں رونی ہاں آج تین دن گزرے بچے پیدا ہویا پر انہیں آکھ نہیں کھولی رونی ہاں ہو رہے دی آکھیاں کوئی نہیں فرمایا لیاؤ میں چک کرا مولا علی نبی پاک دی گو دے چاہتے لی آکھ کھول کے روخ مصطفیٰ بیکھا نا تے حضور فرما دنے چاچی کہندے تسی کہندے ہو آکھاں کوئی نہیں یہ دیا آکھاں ورگیاں تے آکھاں ہی کوئی نہیں اور جیڑی آکھ روخ مصطفیٰ بیکھاں باج کھلے ہی نا اس آکھ ورگیاں کے کھڑی ہی ہوسا کے دی نہیں سمجھے مولا علی جدو یہ جوان ہوئے نا تیکھ دن نبی پاک نے قریب اٹھا کے فرمایا آکھ کیوں نہیں سے کھول دا سبحان اللہ ہمیں بڑے پریشان سن مولا علی نو نبی پاک اس دن دی گل پہ پوچھتے نہیں جدو علی دی عمر ہے جدو تین دن سبحان اللہ ساڑا بچہ نو سال دا ہو جائے تے ماں لے آکے پتا کہ آسی صاحب انو تویز لکھ دے نو ہوش نہیں ہوں دی سبان اللہ ساڑا نو سال دا ہو جائے دا ہوش نہیں ہوں دی علی دی ہوش تو صدقے جاوا نبی پاک نے فرما لی آکھ کیوں نہیں سا کھول دا نبی پوچھ کے دسے آتے علی دس کے دسے آکے نا علی تو آٹے ور گیا تے نا نبی تو آٹے ور گیا فرمایا آکھ نہیں سا کھول دا تے مولا علی کہنے لگے وے کھو نا جی یا رسول اللہ کوئی بچہ دنیا تے آوے آکھ کھولے ماں نو وے کھ دائی کوئی باپ نو وے کھ دائی کوئی بہنہ بھائیاں نو وے کھ دائی میں ارض کی تیسی یا اللہ کوئی ایک بچہ تے ہونا چاہی دا ہو دی آکھ کھولے تے موکھی نبی دا ہو تے حضور نے فرما تو آنو کی میں فتح لگیا میں آگیا تے علی حاس کی کہنے لگے وے کھو نا یا رسول اللہ جدو کسے ماہی دی سکھو وے نا جدو کسے سونے دی تانگ ہو وے جدو کسے محبوب دی اڑی کو وے جدو صدر ہو وے نا کسے محبوب دی تے دروازہ ہوا نل بھی کھڑکے تے انج لگ دا جویں یا ریا ہے سبحان اللہ ارض کی تیس ہونے آتے اسی آئے تے میں سانس تے سانسے چھاوا تے ہواچ نبو دی خوش بھو گئی نا ادرو کٹھی علی جدیہ اڑی کان کرتا ایسا ہے اوہ ماہی آگئے سبحان اللہ او لاہور والے و سنیاں کی دیا رکھن والے او کدے خوش پخت آسی اسی لکھان روپیہ لگا کے کعبہ وے کھن جانے ہیں ہے نا اللہ سارے دن نصیب اچھ کرے عمرت حاج مقبول تے با عدب حاضریاں رب دے وے اسی لکھان روپیہ لگا کے حضرت اسی کعبہ وے کھن جانے ہیں اس علی دے زو کے عبادت تو صدقے نا جاما جڑا پیدا کعبہ دے بیچ ہویا پر تین دن کعبہ چھ رہا کے انہیں کعبہ وے کھن گا ہی نہیں آکھا تینوں ساری عمر بعد اچھ پے بکھانگے پہلے تیرا کعبہ تے بکھانگے اوہ کعبہ اسی لکھان روپیہ لگا کے بکھن جانے ہیں اوہ پیدا کعبہ چھ ہو کہ کعبہ ہی نہیں پیا بکھ دا آکھا تینوں بعد اچھ بکھانگا پہلے تیرا کعبہ تے بکھ لہا میری ملہ دے ناؤ جوانو بس پھر حضور نے گھو دی چچایا نا ہون اگلی کل کریے سبحان اللہ ہو رچہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ میں تے اجکال جت سے جا رہے ہیں میرا یقین کرو دل کردہ ہے نقشبندیاں مجددی بھی ہیں اپنے آپ کے ناظر پر علی دا مریدنا صدیق اکبر دا مریدنا میں اس بابے دا مریدنا میں اس بابے دا غلامہ کہ میرے حضور تاج دارے چورہ شریف فرما دنے کہ اسی چورے والے سید اولاد علی دیاں تے مرید صدیق اکبر دیاں فرما دے سان اولاد علی دیاں تے مرید صدیق اکبر دیاں تو سانو چکے دو میں نسبتان الحمدللہ ملیا نے نا تو میں ایسے والے نارض کر دیا مولا علی المرتضی نے گودی چلیا کہ نبی پاک نے فرما چاچی جی بچے نو گرتی دیتی کہ نہیں چاچی کہن لگی وے سونے آ تیرے باجو کون دے ہوئے ایسے تے گلتے نا سبحان اللہ کہنے سے میں نے پتہ مست ہوگئے ہو پر شیخ صادی فرما دیتی اونٹ مستیا ہوئے تھے ایک من دی بجائے دو من پار چک جاندہ تو مستی جی بولی جو سبحان اللہ ایک کباری سبحان اللہ کے یہ جنت سے چک درخت لگ دائے اتنی مرتبہ سبحان اللہ بول کے گھر جاؤ پتہ لگے میں جنت سے باغ لگا کے آن سبحان اللہ اے جیدہ بیری اٹھون چا دس مرلے دا پلاٹ ہوئے نا انہوں اٹھاتی نیدر ایک باری کھل جینا تے دوبارہ آن دی نہیں کہن دا میں آئے ڈا میرا میرا بیری اٹھون چا دس مرلے دا پلاٹ ہے او میں نو سچی دا جنت چا باغ لگ جی اوکی ڈا میرا ہو سبحان اللہ اپنا اپنا باغ لگاؤ دے چا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ کون ہے دیوالی نے فرما چاچی جی گڑتی دیتی کہ نہیں آکھا سونیا تیرے باجو کون دے بے ہون چاچی نے جی کیوں آکھا اصل چیز پچھے ایک کہانی ہے نبی پاک دنیا تھے آئے تھے باپ دس آیا کوئی نہیں چھ سالوں مر ہوئی ماں چلے گی اٹھ سال ہوئی تھے دادا چلے گے نہ ماں نہ باپ نہ دادا چاچے تائے پھپیاں کٹھے ہو کے بیگے کہہ لگے محمد نو کون پا لے گا سارے تو پہلے حضرت عمیر حمزہ سرکار اٹھ کے کھلو گیا حضرت ابو طالب اٹھ کے کھلو گی فرمایا میں پا لگا سیدہ شہدہ عمیر حمزہ سرکار اٹھ کے کھلو گی فرمایا میں پا لگا حضرت عباس چاچہ اٹھ کے کھلو گی فرمایا نہیں میں پا لگا ابو لہب اٹھ کے کھلو گیا کہہ لگا میرا بھی تو بطیجہ میں پا لگا فکو صفیہ اٹھ کے کھلو گیا فرما لگیاں کیوں میرا نہیں بتی جب میں پالا گی حضورتی فپو آتی کا اٹھ کے کھلو گیاں فرما لگیاں میرا بہت اللہ دل ہے میں پالا گی حضورتِ تایہ حضرتِ حارس اٹھ کے کھلو گے فرما ہے نہیں میں پالا گا سارے آخر میں پالا گا سونا ہی بڑا ہے آخر فیصلہ آئی ہویا کہ جنہوں کملی والے پسند کرنگے او پالے گا ان ساریا نگامہ حضورتِ روخِ انبار والا کون حضورت کنوں پسند کردنے میرے نبی اٹھے اٹھ کے خرامہ خرامہ ٹوڑے ٹوڑے نا مولا علی دے ابو جان جنابی ابو طالب دے گھو تھے چھ جا کے نبی پاک بیٹھ گئے ان ابو طالب اٹھا کے تے گھر لے آئے ان اے چاچی مولا علی دی امی جان حضرتِ فاطمہ بنتِ اصد فرما دیا کہ ساڑی تے اپنی اولاد بڑی سی تے گھر جا کھانوا نو ایک فردہ ایک فردہ کھانا ہوندہ ایک ٹائمی تے اسی میاں بیوی تے بچے سارے کھانے دے اردگرد بیٹھ کے کھانا شروع کرنے کسے دے حصے ایک لکماندہ ہے کسی نو دو کسی نو تن پیٹ کسی دا بیڈی بھر دا تے حضور بھی آگے آپ فرما دیا ہونو اپنے پچے آنو تے خامد بیوی سارے اسی بیٹھے تے حضور نویچ بٹھا کے بچپن حضور دا تے بٹھا کے جدو کھانا شروع کیتا تے ایک فردہ کھانا تے فرما دیا ہوں سارے پیٹ بھر کے کھا کے ٹڑ گئے تے میں بعد اچھو بیکیا تھے جو روٹیاں بھی ہوں تے بوٹیاں بھی ہوں سبحان اللہ وہ چاچی نے برکتا بچپن تو بیکیاں سن نبی پاک دیا چاچی نے وہ زمانے یاد سن جدو بچپن چے حضور دے بکے چے بارش نہیں ہوتی تے لوگ آکے حضرت ابو طالب دا دروازہ کھٹکا کے کننے ابو طالب اپنے بتیجے محمد انہوں کیا بارش دی دعا کرے حضرت ابو طالب نبی پاک انہوں اٹھا کے کعبے لیا جا دے نبی پاک دی کنڈ تو کپڑا چا کے تے حضور دی کنڈ مبارک کعبے نہ لگا کے کعبے والے آ تینو ہے گورے رنگ والے دواستے بارش نازل فرما دے تو چھم چھم بارش آ جان دی چاچی نے وہ برکتا بیکیاں سن نبی دیا چاچی نے جدو حضور نے پچھا پچھے نو گڑتی دی تھی کہ نہیں تے چاچی اگر پکار کے کہنے دی سنیاں تیرے بار جو کہوں دے سن علی دی گڑتی میرے نبی نے اپنی زبان یو ہا او زبان جیزے کدھے خدا بولے تے کدھے مصطفیٰ بولن او زبان میرے کریم آقا نے علی پاک دے دہن پاک چرکھ دیتی مولا علی فرما دے نے میں صفحہ کریم دی زبان چوسی آپ فرما دے نے میں ایک واری نہیں فرما دے نے بچ پنچ میں حضور نل سوندہ سا تے میں بچ پنچ حضور دے نال لیٹنا تے شام نے حضور نے اپنی زبان میرے موچ رکھ دی میں ساری رات محمد دی زبان دے چوسے لیندہ رہتا ہائے 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 اگلی گلدہ ساں اے جی رہا بچہ بول دے نے چھپ کر آ دو اے ساڑے پنجار چھ بچہ پیدا ہوئے نہ تے ابودہ دل کر دے انو دادہ گڑتی دے یا چچو گڑتی دے تے امیدہ دل کر دے یا انو نانا گڑتی دے ہوئے تے یا مامو گڑتی دے ہوئے تے چل دی کی دیئے او تو انو پتہ ہی ہے پتہ تو انو ہے بول لے نہیں تسی تے جے چاچا پلے کھینہ گڑتی دے لے پلے کھینہ تے بچہ بڑھا ہو کے شرارت کرے تے ماں بی بی چپیا کے کہن دی او دو یہاں کیا سی گیا نا اترا چاچے تے تے جے گڑتی دی دے ہوئے نا مامو نے تے بچہ شرارت کرے تے ماں بی بی چپیا کے پڑھی را دی ہو کے ماشا اللہ مامو تے گیا یعنی پنجاب دی ماں پتہ بچہ گڑتی تے جان دے اے روزانہ لوگ میرے کول بچے لے کے آن دے نہیں یا ویسے آن دنے کہن دنے آسی صاحب اے شہد دم کر دیو یا اے تو سی تقرید دران شہد لے دیو تو اے شہد دے دیو کیوں میرا بچہ ہویا جی میں گڑتی دے نہیں میرا دل کر دا میرا بچہ آسی صاحب بڑھا بنے یار پنجاب دی مانو پتہ بچہ گڑتی تے جان دے تے جے نہ گڑتی چو محمد دی زبان دے چوسے لے سنو نا محمد دے نہیں سی جانا تے ہو محمد دی زبان دے چوسے لے ہوں انہوں نے مولا علی زبان دے مصطفیٰ چوسرے تب جو ہے سبحان اللہ ایک دینا نبی پاک نے خجور کھا کے نا تے گھٹلی سٹی گٹک ایک بچہ بیٹا بچے دوڑ کے جا کے گٹک پپڑی مونچ ڈالی تے چوس ریا سبحان اللہ کیا تربیت کر دیا سنو دین نے دیا ماما سبحان اللہ اس ویرے بچے انہوں نے مدینہ دیا ماما پتہ کر دیا سنو پانی برتنہ چاہ بھر کے نا تے حضور کو بیج دینا بچے انہوں نبی پاک نے نماز فجر پڑھ کے جو بیٹھنا تھے مدینہ دے بچے برتن لے کے آ جانے نبی پاک نے انہوں نے برتنہ بچے ہاتھ مبارک ڈبو دینے سارا دن مدینہ دیا اور تاں اوئی پانی استعمال کر دیا سنو ہاں تربیت کر دیا سنو ماما حضور نے خجور کھا کے گھٹھلی سٹی وہ بچے جا کے گھٹھلی اٹھائی مونچ ڈالی چوس دیا امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ نے فرما دے نے او بچے ایک دے نبی پاک تہا جدی نماز پڑھ رہے اے بچے نا نبی پاک دے پیچھے آکے نا کھلو گئے تھے انہیں بھی ویک کے نا حضور والا سبحان اللہ اے تسی اپنے گھرنچ بکے کر دے نماز پڑھ دیو وہ بچہ چھوٹا جب ہی ہوئے نا تو تو آگے آکے مسئلہ دیکھ لو جاندہ جی میں تسی سجدہ کر دیو کر دا نا پتہ لگ گیا بچے وہ نہیں کر دے جو ماں باپ کہن دے نے بچے وہ کر دے نی جو ماں باپ کر دے نے یا تو موبائل یوز کریں گا فلمہ بکھیں گا پھر تیرا پتر بھی بکھے گا جو تُو گانے سنیں گا پھر تیرا پتر بھی بکھے گا تو جو تُو نماز پڑھیں گا تیرا پتر بھی پڑھیں گا سبحان اللہ جو تُو چاہنا تیرا پتر نیک ہو جا پھر لے تُو آپ نیک ہو جا پھر تیرا پتر بھی ہوئے گا حضرتِ ثابت بولانی بہت بڑے تابع گزرے فرما دے نے میں چوک چو گزریا تھے ایک نوجوان اپنے بڑے باپنوں چوک اچھ پہ مارے آپ فرما دے نے لوگ انہوں منع کر دے نا اللہ انتیا باپ انہوں مارے چوک ہے فرما دے نے میں قریب گیا لوگ میرا عدب کر دے سن کہ میں تابعی ساں آپ فرما دے نے حضرتِ ثابت بین مالک دشا گرد سن آپ فرما دے نے میں اس بچے انہوں منع کی تا پتر تنہوں حیاء نہیں ہے پتر او بڑے باپ انہوں چوک چھپیا مارنے او بڑا باپ نالے رووے نالے مار کھاوے تے نالے آکھے لوگ ہو میرے پتر نوں کو جناکھے ہو ہو لوگ ہو میرے پتر نوں کو جناکھے ہو آپ فرما دے نے میں باب انہوں آکھے بابا نہ لے پتر کو لوگ مار کھانا ہے نہ لے پتر نوں کین بھی کو جنہیں دیندہ تے بابا کہنے لگا حضور میرے پتر دا کوئی قصور نہیں اس چونک سے قدر میں بھی اپنے ابو نوں ماردہ ہوندہ سا آج میرا پتر میں نوں قط ہے تیا ماردہ ہے جو تو کریں گا تیری اولاد وہ ہی کرے گی تو جتون نمازی ہو جائے گی تو اولاد بھی نمازی ہو جائے گی ایک فیصلہ تُسا کرنا ہے نیک ہو جاؤ تاکہ اولاد نیک ہو جائے وہ بچہ آکے نبی پاک نے پیچھے کھلوتا نا کیونکہ بچے وڈے ہیں دیاں حرکتہ کر دیں نا وہ نبی پاک نے پکڑ کے انہوں برابر کھڑا کی تو پھر پیچھے حضور نے پھر برابر کی تو پھر پیچھے پھر برابر کی تو پھر پیچھے جو دن ماز مکمل ہوئی انہوں نے فرما بیٹا میرے برابر کیوں نہیں سا کھڑا ہوں دا تو بچہ حضور ولوے کے کہنے لگے یا رسول اللہ اب می کہہ لنے کہ شب مراج نبی ساری آئیسان پر تو اڑے برابر کوئی نبی بھی کھڑا نہیں سی ہو رہا ہائے 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 تو میں کیوں میں کھلو جاؤں نبی پاک نے بچے دیا دا پسند آگی اے انج میرے کریمہ علیہ السلام نے بلا تشبیح کر رہے ہیں جا ہاتھ اٹھا کہ حضور نے ارد کی تھی اللہم فکر ہو فی الدین ارد کی تھی یا اللہ اس بچے نو دین دی سمجھ اتا فرما اس بچے نو دین دا فکر دین دی سمجھ اتا فرما اے بچہ اوئی بچہ جڑا بڑا ہو کہ ترجمان القرآن بنیا پہلا قرآن مجید مفسر بنیا انہوں حبر الامہ کہہ دینے اس امت دا سب تو بڑا عالم حضرت عمر فاروق کے دکل مسئلہ پوچھا نا دے سان اے او بچہ جو دے بارے مولا علی فرما دینے کہ جدو قرآن دی تفسیر کر دائے کہ انج لگ دا پریک پردے پیچھ چھپکے خدا دے راز پی عبیخ دائے او میں نو سچی دسیو اے بچہ ہوئے جنو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہن دینے او لہوریو سچی دسو او جڑا نبی دی کھجور دی کٹک چوس لوے او تے امتہ سب تو بڑا عالم بنے تے جڑا چوس ہے ہی محمد دی زبان او سو علی دے کیا کہنے او جڑا چوس ہے ہی نبی دی زبان تایا میرے نبی نے فرمایا انا مدینہ العلم با علی جمباب و حاب فرمایا معلم دا شہران تے علی ہو دا دروازہ علی دروازہ میں اس حبات پڑیا کرنا پراز دار خفی جلی ہے جدر بھی دیکھو پراز دار خفی جلی ہے جدر بھی دیکھو جدر بھی دیکھو علی علی ہے جدر بھی دیکھو علی علی ہے ایدھا سر جو آج میں شیر پڑے سر جلیل کیے مولا علی ہے کہ جن کو پھلی کھلی دی اندر جا رہے ایکا بندہ کہنے لگا لی سنے اندینہ جیڑا بھی سوال کریے تگہر سوچیاں جواب دے دیں کہنے لگا لی سوچ لے کیوں نہیں مولا علی نے فرمایا تا سے تیرے ہاتھ دیں انگلیاں جنی آنے کہنے لگا پانچ انگلیاں نے فرما تو کیوں نہیں سوچ کے جواب دیتا کہنے لگا سوچاں دیلوڑی کوئی نہیں ہر بیلے ہاتھ سامنے رہ دائے میں نو پانچ انگلیاں پانچ انگلیاں نے فرمایا میں بھی کیوں سوچ کے جواب دیماؤں کہ میں ہاتھ تیرے سامنے رہ دائے پائنات علی نے سامنے رہ دی وہ بھی کہنے لگا من گیا جیدر بھی دیکھو علی علی ہے پرازدار خفی جلی ہے جیدر بھی دیکھو علی علی ہے جواب مدینے کی ہر گلی ہے جیدر بھی دیکھو علی علی ہے علی ہے جیدر بھی دیکھو